جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوک کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگ کو ویلگم کرتا ہوں میں اپنی نیو ویڈیو کے اندر آج ہم بسیقلی جو بات کرنے والے ہیں وہ میزان بینک کی اسلامی ہوم فنانس کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ میزان بینک کی طرف سے جو آپ کو ہوم لون دیا جارہا ہے جو کہ بسیقلی اسلامی ہوم لون ہے ہوم فنانسنگ ہے اس میں بسیقلی آپ کو کیا کے فیچرز دیا جارہے ہیں کون کون سے لوگ جہاں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کہاں کہاں پہ یہ جو ہیں آپ کو بیسے کے لیے لون فرام کریں یہ والا یعنی کہ کس کس کن کن جگہوں پہ وہ ہم بات کریں گے آج کیسے ویڈیو میں اس کے بعد کون کون سے لوگ جہاں وہ لیجیبل ہیں اس کو حصل کرنے کے لیے اس لون کو اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے تو فرسٹ و فال جتنے بھی لوگ میرے چینل پہ نیک آنڈی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیٹفیکشن بیل کی آئیکن پہ لازمی اس کو آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز کا نوٹفیکشن مل سکے اس کے بعد سٹارٹ کر دیں میری ویڈیو کو فرسٹ و فال اب اس ویب سائٹ پہ آجے گا میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا فرسٹ و فال آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہے میزان ایزی ہوم اسلامی ہوم پانانس ہے یہ بسیکلی میزان کی طرف سے اب اس کی ذرا ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں ایزی ہوم اسلامی ہوس پانانس ہے ایزی ہوم اس اکمپلیٹلی انٹرسٹ ریبہ فری سلوشن تو یور ہوم فانانسنگ نیٹ میزان بینک کی طرف سے جو ایزی ہوم ہے یہ بسیکلی ایک کمپلیٹلی یعنی کہ سود سے پاک جو ہے وہ ذریعہ ہے آپ کا آپ کی ہاؤسنگ جو آپ کی نیٹز ہوتی ہیں آپ کا اپنا گھر لینا ہے آپ کو گھر لے کے بنانا ہے تو ان نیٹز کو پورا کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ ایزی ہوم لون جو ہے وہ کام آتا ہے انلائک کنونشنل ہاؤس لون جو کنونشنل ہاؤس لون ہوتا ہے جو دوسرے بینکس دے رہے ہوتا ہیں میزان بینک یہ کہہ رہا ہے میزان بینکس ایزی ہوم ورکس ترو در ڈیمنشنگ مسخرہ ویر یو پارٹیسپیٹ وید میزان بینک جوائنٹ آنرشپ آفیور پروپرٹی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ہاؤسنگ لون کی طرح جو دوسرے بینکس دے رہے ہیں میزان بینک کا لون اترہ کا نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بسکلی دیمنشنگ مسخرہ ہے بسکلی جس میں ہوتا یہ کہ آپ اور میزان بینک دونوں پارٹنرز آنرز ہوں گے اس پروپرٹی کے آپ کو یعنی کہ وہ ایک طرح کا آپ بھی یعنی کہ اس کے پارٹنر ہوں گے جوائنٹ آنرشپ ہوگی آپ کی اور میزان بینک 50% آپ ہوں گے 50% وہ ہوں گے وہ کیسے ہوگا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں the nature of the contract is co-ownership and not a loan یہ جو نیچر ہے نا اس contract کی جو آپ کے ساتھ bank کے ساتھ contract ہوگا اس کی جو نیچر ہوگی وہ یہ نہیں ہے کہ آپ loan لے رہے ہو وہ بسکلی اس کی جو نیچر ہوگی contract کی اس مہادے کی وہ بسکلی آپ بھی owner ہو اور وہ co-ownership کا مطلب bank بھی owner ہوگا اور آپ بھی owner ہوگے اس کے بعد this is because the transaction is based on lending and borrowing of money کیونکہ یہ جو transaction ہوگی جو basically bank جو آپ کو loan دے گا basically house خریدنے گھر خریدنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تو وہ basically آپ کو پیسہ ادھار نہیں دے رہا بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے but on joint ownership of the house وہ پیسہ آپ کو basically دے رہا ہے تاکہ وہ آپ اور میزان میں دونوں اس گھر کے مالے لکھونک ہے اس کے بعد میزان bank thus shares the cost of the house being purchase اسی وجہ سے آپ کے میزان bank جو ہے وہ جو گھر خریدا ہوتا ہے جو میزان بینگ کی طرف سے جو گھر خریدا گیا ہوتا ہے اس کی cost بھی آپ کے ساتھ وہ share کرتا ہے آگے بات آ رہے ہیں creating joint ownership and then gradually transferring ownership to the consumer instead of simply lending money is the major factor that makes easy home شرائع compliant وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو یہ چیز بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ easy کر دیتی کسٹمر کے لیے جس میں یہ چیز ہو بجائے اس کے کہ آپ کو پیسہ دیا جائے اور آپ وہ bank کو جو ہے نا interest کے ساتھ پیسہ دے رہے ہو بجائے اس کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم گھر لے دیں گے اس کے ہم بھی owner ہوں گے اور ہم بھی owner ہوں گے پھر آپ اس گھر کی amount جو ہے وہ اسلامی شرائع compliant کے تحت جو ہے نا اسلامی قصولوں کے تحت اسلامی شریعت کے تحت جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ bank کے ساتھ جو نا کوئی کر رہے ہوں گے اس کے بعد with easy home you participate with mizan bank in joint ownership of your property where the bank will provide a certain amount of financing آپ basically اس معاہدے کے تک مزان کے میں bank کے ساتھ ownership ہوں گی آپ کی جس میں آپ کو bank جو ہے وہ ایک certain amount دے گا financing کے لیے گھر خریدنے کے لیے you agree to a monthly payment to the bank of which one component is rent for a home and another for your equity share آپ basically اس معاہدے کے اندر آپ کے ساتھ یہ چیز دہ ہوگی کہ monthly payment جو آپ bank کو جو ہے نا pay کروگے وہ basically آپ کے home کا rent type جو ہے نا وہ چیز ہوگی یا اس کی equity کا share ہوگا in fact the total monthly payment is reduced regularly as your share in the property grows جیسا جیسے آپ کی property کا share grow ہوگا اسی طرح آپ کی جو monthly payment ہے وہ آپ کی decrease ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد when you have made the full investment جب آپ full investment کر لیں which had been agreed upon جو کہ مہاہدے کے مہاہدے کے تیہ ہوا تھا you become the sole owner with the clear title to the property تب آپ اس property کے clear owner بن جائیں گے اکیلے soul owner بن جائیں گے اس کے key features ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ بسکلی کیال دے رہے اس میں highest financing amount آپ دے رہے مزان میں اس کے بعد maximum finance against property value آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ financing کی amount دے رہے اس کے بعد flexibility to make partial payments آپ کو اس چیز کی flexibility کیا partial payments بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد شرائع complied life تکافل facility آپ کو اس میں دی جا رہی ہے اس کے بعد affordable installments and regular reducing monthly rental affordable آپ کے پاس installment ہوں گی اور ہر ماں reduce ہوتا جائے گا آپ کا منتلی rental agreement جو آپ کے اور بنک کے درمیان جو ہے وہ decide ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم eligibility criteria کے اندر آئے تو کون کو اس میں apply کر سکتا citizenship آپ پیریٹ جو maturity کی date ہے وہ آپ کی date or retirement سے exceed نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد in case of business man required co-applicant maximum age at financing maturity 65 years if business income is being clubbed and 70 years if business man is not being clubbed ٹھیک ہے یہ چیز آپ income of 40,000 par mat in case of salary 100% co-applicant income may be clubbed in case of spouse only ٹھیک ہے 100% وہ کہہ رہے ہیں کہ co-applicant earning وہ basically ہوگی in case of only spouse only اگر آپ مساوی طور پر اکیل بیوہ ہیں اور ان کا شہور نہیں ہے تو definitely اس criteria change ہوگا اس کے بعد self employed business من کی ہم بات کر لیتے ہیں ان کے minimum جو gross income ہونی چاہیے وہ 75,000 پر منت ہونی چاہیے employment کا tenor ہونا چاہیے solid بن دے گا وہ یہ ہے کہ دو سال تک کانٹیوز کا کام ہونا چاہیے جس بھی جگہ پہ جو جو کر رہے اس جگہ پہ اس کے بعد جو اگر کوئی چیز بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ late payment کرتے ہو overdue کرتے ہو late installment جمع کرواتے ہو ویویر ہوتا ہے تو اس کیس کے اندر جو ہے وہ بسی کے لیے آپ کی جو ای سی ای سی ای بی ریپورٹ جو ہیں وہ ویدن ٹو آفتر سی ٹل مین جو بھائی کر سکتے ہو امار اپارٹمنٹ فنانسنگ بھائی اس کے اندر آپ بسی چیزیں دی گئی ہیں آپ انہیں بھی جا کے پڑھ سکتے ہو میں اس کے بھائی پڑھ جا رہی ہیں ایس پارک ریزننشیا فنانسنگ کراچی یہاں پہ بھی آپ مزان بھائی دی رہا ایسی ہوم کے اندر اس کے بعد آپ اس کے بھی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہو یہاں پہ جا کے اس کے بات چیپل کورٹیار فنانسنگ کراچی یہاں پہ بھی آپ فیسیلیٹی دی جارہی ہے پروپٹی بھائی کرنے کی مزان بھائی فلیٹس کے اندر اور اس کے بات چیپل فنانسنگ کراچی یہاں پہ بھی آپ فنانسنگ دی جارہی ہے اس کے بعد نور تراؤن ریزیڈنسی وہاں پہ بھی آپ مزان بھائی فنانسنگ دے رہا ہے تو ان جگہوں پہ آپ بھائی کر سکتے ہیں اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے جزا لگا سکتے